بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو دنیا بھر میں دیگر ملکوں پر غلبہ پانے کی طریقے تبدیل ہو چکے ہیں اب آمنے سامنے جنگیں نہیں لڑی جاتی بلکہ ان کی جگہ تہذیب کو نشانہ بنایا جاتا ہے دوسرے ملک کے کلچر پر حملہ کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ سلسلہ صدیوں پہلے شروع ہوا تھا لیکن اب اس نے زور پکڑ لیا ہے کیونکہ اب ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل فون ہے اور ہر کسی کو دوسرے ملک میں ہونے والی ہر خبر کا پتہ ہوتا ہے ماضی میں بھی کفار مسلمانوں کے خلاف ایسی ہی سازشیں کیا کرتے تھے اس کو دوبارہ جاری رکھتے ہوئے ایسی جنگ کے دوران مسلم معاشرے پر تہذیبی غلبہ پانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان اب امریکہ کی ایک کولونی بن چکا ہے اور یہاں بھی ویسا ہی آزاد کلچر لانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ ایک ایٹمی طاقت کے حامل ملک کو اس کے گھٹنوں پر جھکا دیا جائے اس لیے پاکستان میں ایک بل پیش کیا گیا جس کا نام ٹرانس جنڈر ایکٹ ہے یہ قانون پہلے پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ کے نام سے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک قانون لائے گیا تاکہ کسی کو خبر بھی نہ ہو اور یہ قانون پاس بھی ہو جائے پھر ہر کسی کو مادر پدر آزادی نصیب ہو جو شخص بھی چاہے اپنی خواہشات کے مطابق عمل کرے اور کوئی قانون اس پر لاغو نہ ہو لیکن جاننے والوں نے بتا دیا کہ یہ پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ اصل میں پرانس جنڈر ایکٹ کہا جاتا ہے ایک قانون مسلم لیگ نون کے دور حکومت کے آخری مہینوں میں پاس ہوا جب شاید خاکان اباسی پاکستان کے وزیر آزم تھے جماعت اسلامی کے ایک سینیٹر مشتاق احمد خان نے جنہوں نے اس بلکی مخالفت کی مگر کسی نے ان کی آواز نہ سنی اس کے بعد آنے والے وزیر آزم عمران خان کے دور میں اس قانون کو ختم کرنے کی کوششیں ہوئیں تو حکومتی حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی کہ امریکہ ناراض ہو جائے گا وہاں پر بھی ال جی بی ٹی ٹی کیو کمیونٹی کا امریکہ حکومت پر دباؤ تھا کہ اس قانون کو پاکستان سمیت اور بھی ملکوں میں پاس کرایا جائے امریکہ کی عمران خان سے ناراض کی کی ایک وجہ یہ بل بھی تھی کیونکہ عمران خان اسلام کی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یا کنابدو و یا کنستائین یہی بات مغربی آقاؤں کو پسند نہیں آتی اور یہ لوگ ترہ ترہ کے ہیلے بہانوں سے ان لوگوں کو تنگ کرتے ہیں جو اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور امریکہ کے طرف نہیں دیکھتے ٹرانسجنڈر ایکٹ اور اس طرح کے دوسرے معاملات پر امریکہ کی ناراضگی انتہا کو پہنچی تو اس نے رات و رات سازش کر کے عمران خان کی حکومت کا تختہ اُلڑ دیا کہ نہ عمران خان ہوگا اور نہ ہی ہماری مرضی کے مطابق پاکستانی کلچر کو نقصان پہنچانے سے روکنے کے لیے کوشش کرے گا اس قانون کے ذریعے پاکستان کے خاندانی اور معاشرتی نظام پر شدید حملہ اسی جنگ کے سلسلے کی ایک کڑی ہے اس امبلے کا اگر بروقت ادارک نہ کیا گیا تو اس کے تباہ کن نتائج سامنے آئیں گے اب چار سال یہ قانون دبا رہا جیسے ہی نون لی کی حکومت دوبارہ آئی یہ معاملہ پھر زندہ ہو گیا لیکن مرد مجاہدین نے اس قانون کو لے کر ہار نہیں مانی اور اس کو سوشل میڈیا پر پھیلایا اب وہ تو حکومت کے کنٹرول میں ہے ہی نہیں وہاں سچی بات ہوتی ہے اس لیے لوگوں کو اس سے متعلق جب یہ قانون عدالت میں چیلنج ہوا تو وہاں پر وہ حقائق واضح ہوئے جو چھپے ہوئے تھے آخر کیا وجہ ہے کہ تمام اسلام پسند حل کے اس بل کے حوالے سے تشویش کے شکار ہیں کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے کیا یہ بات اتنی ہی سادہ ہے جتنی اس بل کے حق میں رائے رکھنے والے احباب بتا رہے ہیں اس بل کے حوالے سے بڑی چالاکی کے ساتھ ہی پروپیگنڈا کیا گیا کہ قوانین تو خاجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنایا جا رہے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے تیسے جن سے تعلق رکھنے والے شہریوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور ایسے لوگوں کو ان کی کمیونٹی میں شامل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جو دراصل ان کا حصہ نہیں ہے اس بل کی شک نمبر تین اور اس کی زیلی شک نمبر دو کے ذریعے انتہائی خطرناک قانون سازی کی گئی جس میں کہا گیا کہ کسی بھی شخص کی جنس کا تعین اس کی اپنی مرضی کے مطابق ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی مرد اٹھے اور اعلان کر دے کہ مجھ میں تو عورت والی حص پیدا ہو چکی ہے لہٰذا آج سے مجھے عورت سمجھا جائے تو نہ صرف اس کے دعوے کو قبول کیا جائے بلکہ اس کے مطابق اس کو دستاویزات یعنی شنہتی کارڈ اور پاسپورٹ وغیرہ بھی جاری کیے جائیں اسی طرح اگر کوئی خاتون یہ دعوے کرے کہ مجھے عورت رہنا پسند نہیں تو اس کو اس کے دعوے کے مطابق مرد سمجھا جائے گا اور اسے مردوں کے سنف کے مطابق شناختی دستاویزات جاری کر دی جائیں گے اس عمل میں نہ تو میڈیکل بورٹ کی پابندی آیت کی گئی اور نہ اس کے نفسیاتی معاینے کی شرط رکھی گئی دوہزار اٹھارہ کے بعد سے تیس ہزار سے زائد مرد اور خواتین نے خود کو مخالف جنس کے طور پر ریکارڈ کروایا جو ٹرانس جنڈر ایکٹ کے کھلم کھلا غلط استعمال کا ٹھو ثبوت ہے سرکاری آداد و شمار کے مطابق پاکستان میں ٹرانس جنڈر افراد کی تعداد لگ بگ دس ہزار بتائی جاتی ہے جبکہ دوہزار پندرہ میں وفاقی وزارت صحت نے تیسری جن سے تعلق رکھنے والے شہریوں کی آبادی ڈیڑھ لاکھ تک پہنچنے کا اشارہ دیا تھا تو کیا یہ اس ایکٹ کی طرف پیش بندی نہیں تھی کیا اس کو نافذ کرنے کا فیصلہ کئی سال پہلے نہیں کیا گیا تھا یہ سوال بھی تو اٹھتا ہے نا کہ انسانی جسم کے حوالے سے قرآن کریم کا بڑا واضح حکم ہے کہ کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے جسم میں ایسی تبدیلیاں پیدا کرے جس سے اس کی ساخت تبدیل ہو جائے کیونکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان اپنے جسم کا خود مالک نہیں بلکہ یہ اس کے پاس اللہ تعالی کی عطا کی ہوئی امانت ہے اور وہ اس امانت میں اللہ کی طرف سے تہ کردہ اصولوں کے مطابق ہی تصرف کر سکتا ہے تاہم میرا جسم میری مرضی والے طبقے کے خوشنودی کے لیے مذکورہ قانون کے تحت ایک سنگین فتنے کا راستہ کھول دیا گیا ہے جس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں رکھی گئی اسی طرح رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لانت فرمائی جو مردوں کا حلیہ اختیار کرتی ہیں اور ایسے مردوں پر لانت فرمائی جو عورتوں کا حلیہ اختیار کرتے ہیں لیکن ٹرانس جنڈر ایکٹ کے ذریعے اس کی مکمل آزادی دے دی گئی جنس میں تبدیلی کا اختیار اگر عوام کو دے دیا جائے تو نہ صرف اسلامی تعلیمات کی واضح اور سریحن خلاف ورزی ہوگی بلکہ آئین پاکستان کی بھی سنگین خلاف ورزی ہوگی اس قانون کے مطابق اگر عورتوں اور مردوں کو اپنی جنس کی تبدیلی کا کھلا اختیار دے دیا جائے تو پھر اس کے عمل درامت میں اتنی پیچیتگیاں پیدا ہوں گی جن کے تصور ہی محال ہے مثلا اگر کوئی عورت یہ دعویٰ کر دے کہ آج کے بعد وہ عورت نہیں بلکہ مرد ہیں اور اس کے مطابق اس کو شناختی کار جاری کر دیا جائے تو پھر جائیداد میں اس کی وراست کس فامولے کے تحت تقسیم ہوگی کتنے لوگوں کا حق غضب ہوگا اور پھر اس کے بعد خاندانی جھگڑوں کا جسلسلہ شروع ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہوگا اس قانون کا ایک اور خطرناک پہلو یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم جنس پرستی کو فروغ ملے گا اس قانون کے مطابق کوئی بھی مرد خود کو عورت قرار دے کر کسی بھی مرد سے شادی کر سکے گا یہی صورت عورتوں میں بھی پیدا ہو سکتی ہے اسی وجہ سے معاشرتی بیگاڑ کا ایک ایسا دروازہ کھل جائے گا جو معاشرے کی بنیادیں ہلا کر رکھتے گا ہم جنسوں کی عالمی تنظیم کی جانب سے اس قانون کی حمایت میں لابنگ اس بات کا ثبوت ہے کہ طاقت ورحل کے انجیوز سے نہ صرف متاثر ہیں بلکہ ڈالرز کی چکا چون سے ان کی آنکھیں چندیا گئی ہیں اور اس نے اتفاق دیکھیں کہ اس وقت ایک مرتبہ پھر مرکز میں مسلمی نون کی حکومت ہے حالانکہ انہوں نے کوشش تو بہت کی کہ اپنی حکومت کے آخری مہینوں میں اس بل کو پیش کیا تاکہ ان پر اس کا نزلہ نہ گھرے مگر کہتے ہیں نا جو دوسروں کے لیے گڑا کھودتا ہے خود ہی اس میں جا گرتا ہے اس وقت پاکستان کے وزیر آزم شہباز شریف اس گناہ کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں اور اس بدنمادہ کو اپنے ماتھے سے مٹھا سکتے ہیں ان کے پاس موقع بھی ہے اور طاقت بھی اس سے پہلے بھی مسلم لیگ نون سود کے وفاقی شریع عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کر کے غلطی کر چکی ہے اگر اس معاملے پر بھی وہی روایتی مواقف اختیار کیا گیا تو ان کو قدرت کے غیظ و غزب سے کوئی نہیں بچا سکے گا علماء کرام سے بھی گزارش ہے کہ وہ مسئلہ کی اختلافات کو پسے پشت ڈال کر اسا ہم مسئلے پر اپنا کردار ادا کریں اور اس قانون کی واپسی کا راستہ نکالیں ورنہ پانی کے سیلاب کی طرح معاشرتی بے رہ روی کے سیلاب سب کچھ بہا لے کر جائے گا اس بات پر ڈاکٹر زاکر نائک نے بھی اپنا بیان دیا انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ کیا تم مردوں کو خواتین پر ترجی دیتے ہو کیا ہی بری چیز ہے اسلام ہم جنس پرستی کے خلاف ہے قرآن میں ہم جنس پرستی کی سزا نہیں بتائی گئی مگر بائبل میں اس بارے میں کہا گیا کہ ہم جنس پرستی کی سزا موت ہے ایک اور جگہ لکھا گیا ہے کہ ہم جنس پرستوں کو مار دینا چاہیے Do you prefer men? It's saying to the men that do the men prefer men in preference to women? Ah! What an evil thing and اسلام is against homosexuality but as far as the punishment for homosexuality is concerned it is no way mentioned in the Quran. What I said in my talk that if you read the Bible the Bible says in several places that the penalty for homosexuals is death and the Bible says in the book of Leviticus chapter number 20 verse number 13 that the homosexual should be put to death this is the teaching of the Bible Christianity is against homosexuality but this is what is mentioned in the Bible and I being a student of comparative religion I give this answer the punishment for homosexuality is not mentioned in the Quran it is mentioned in the authentic hadith the sayings of Prophet Muhammad peace be upon him but as far as the biblical teaching is concerned it prescribes death penalty for the homosexual this is what I mentioned reading of the expression 부탁 attraction and have